اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کچھ اہم خبریں شیئر کروں گا جو کہ یقیناً آپ میڈیا پر نہیں دیکھیں گے کیونکہ میڈیا کے اوپر اس وقت اتنا پریشر ہے کہ میڈیا آپ کو سچ اور حقائق دکھانے سے بلکل قاسر ہے پاکستان کے اندر پٹرولی مسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس پر میڈیا خاموش تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس پر بھی میڈیا خاموش تھا ان بلوں کے خلاف لوگوں نے مورے ملک کے اندر احتجاج کیا اس کے اوپر بھی میڈیا خاموش رہا ان کے اوپر تشدد کیا گیا اس پر بھی میڈیا خاموش رہا تو میڈیا سے ہم کسی چیز کی امید نہیں رکھتے کہ میڈیا آپ سے کچھ ایسی خبریں شیئر کرے گا پہلی خبر آپ کے لیے یہ تھی کہ نگران حکومت نے پاکستان کے اساسوں کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے حکمران جوائے انہوں نے پاکستان کے بڑے قیمتی احساسوں کو گروی رکھا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ میڈیا اس وقت آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھا رہا اور عام آدمی کے لیے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے ان کو غرض ہے تو پاکستان کے اندر ہونے والی مہنگائی پاکستان کے اندر بجلی کے بلوں میں اضافہ پیٹریلی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں کہ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے بارالخبر کی طرف آئیں تو نگران حکومت کی جانب سے جو چیزیں گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اندر پاکستان کی انڈسٹری پاکستان کا انرجی سیکٹر اور پاکستان کا ریل سٹیٹ سیکٹر اس کے اندر سے بہت سی جو امارتیں ہیں اور بہت سے جو ادارے ہیں ان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلے جو پی آئی اے کا روزولٹ ہوتل ہے اس کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز جو کہ پی آئی اے کا پور آئی دارہ ہے اس کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہاؤس بیلڈنگ فائننس فرسٹ مومن بینک لیمیٹڈ پاکستان ری انشورنس کمپنی ان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو پاکستان سٹیل میل کو بھی گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان انجینئرنگ کمپنی اس کو بھی گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اہم چیز جس سے پاکستانی عوام ڈائریکلی متاثر ہوتی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں جب بھی گروی رکھتی جائیں گی اور اس کے فیصلے جب کوئی خریدنے والا کرے گا تو اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑے گا جیسے کہ پاکستان کے لیے جو لیسکو ہے اس کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گیپ کو ملتان کی جو پاور کمپنی لیمیٹڈ ہے اس کو پشاور الیکٹرک سپلائے ہیدر آباد الیکٹرک سپلائے کوئٹا الیکٹرک سپلائے اس کے بعد ندندی پور پاور پروجیکٹ حویلی بہادر پاور پلانٹ بلو کی پاور پلانٹ اس طرح پاکستان کے جو منصوبے ہیں ان کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ منصوبے ہیں جسے پاکستان کی عوام کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اصولا تو یہی چاہیئے تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے اندر ٹیکس اکٹھا کرتے باہر سے سرمایہ کر ہی لے کے آتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ عارضی طور پر پیسے اکٹھے کرنے کے لیے پاکستان کے اساسوں کو گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پاکستان ان کو گروی رکھ کر پیسے لے گا اور پیسے واپس نہ کرنے کی صورت میں یہ اساسے پاکستان کے ہاتھوں سے بھی جا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے عام عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں جانیں اور ان کو پتا چلے کہ جو مہنگائی آپ کے اوپر کی جا رہی ہے اور جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے کی جا رہی ہے ویسے میڈیا کا کام تو صرف اس وقت یہی رہ گیا ہے کہ وہ بتائے کہ نواز شریف کا باپس آ رہا ہے اسے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ اسے کیا ہوگا نواز شریف کی حکومت 2013 سے لے کے 2017 تک جتنا نقصان ان پانچ سالوں میں پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کی تاریخ نے ایسا نقصان کبھی نہیں دیکھا پاکستان کے اساسے گروی سب سے زیادہ نواز شریف کے دور میں رکھے گئے پی ٹی وی کی جو امارتیں تھیں ان کو گروی رکھا گیا ریڈیو پاکستان کو گروی رکھا گیا موٹر ویز جو یہ کہتے ہیں کہ موٹر ویز ہم نے بنائی اور موٹر ویز کا جال ہم نے پاکستان کے اندر بچھایا تو اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں 2014 میں نواز شریف کی حکومت نے فیصلہ باد پنڈی بھٹیاں موٹر وی ایم 3 کو گروی رکھا جس کے عوض پچاس ارب روپیہ انہوں نے حاصل کیا جو اوفیشنل لیٹر لیگ ہوا جس کے اندر یہ سب پچھ بتایا گیا کہ پاکستان کیا کیا گروی رکھنے لگا ہے پشاور فیصلہ باد موٹر وی فیصلہ باد پنڈی بھٹیاں موٹر وی اسلام آباد پشاور موٹر وی اور اسلام آباد لاہور موٹر وی ان کو 2014 کے اندر گروی رکھا گیا اور اس کے عوض پاکستان نے پیسے وصول کیے نون لیگ تو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دور میں بڑی ترقی کی گئی جبکہ نون لیگ نے آرزی طور پر چیزوں کو گروی رکھ کر پیسے وصول کیے اور اس سے پاکستان کی عوام کو آرزی طور پر سبسڈی دی جس کا نقصان یہ ہوا کہ 2018 میں آنے والی نئی حکومت کے پاس دو ماہ کے لیے حکومت چلانے کی بھی پیسے نہیں تھے کیونکہ پاکستان کے اندر کاروبار نہیں تھا سرمایہ کاری نہیں تھی پاکستانی سرمایہ کاری کرنے ہی رہے تھے وہ پیسہ پاکستان کے پاس تھا جو پاکستان نے اپنے اداروں کو اور پاکستان نے اپنی امارتوں کو گروی رکھ کر حاصل کیا تھا یہ پاکستان کی میڈیا کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود میڈیا خموش ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں یہ میری اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میڈیا کے پاس موجود ہیں مگر وہ اس کو نہیں دکھا رہا یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائے گا اگر پاکستان نے یہ کرز اور یہ جو پیسے واپس نہ کیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے ہاتھ سے چلی جائیں گے دوسری خبر آپ کے لیے یہ تھی کہ چند روز قبل بھارت نے جی ٹونٹی ممالک کی کانفرنس کروائی اس کے اندر بڑے ممالک نے شرکت کی اس کے اندر ترکی، یو اے ای، سعودی عرب وغیرہ جیسے ممالک شامل تھے جو کہ کہنے کو تو پاکستان کے ساتھی ہیں مگر انہوں نے بھی بھارت کی بھرپور حمایت کی خبر اس کے اندر یہ تھی کہ یو اے ای کے وزیر آزم نے جو جی ٹونٹی کی کامیابی کے اوپر ایک ویڈیو جاری کی اس کے اندر گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا گیا اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر بھارت کا حصہ ہیں بلکہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا گیا یو اے ای نے کشمیر کو پاکستان کا نہیں بلکہ بھارت کا حصہ دکھایا اور گلگت بلتستان جو کہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا صوبہ ہے اس کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا اس میں نہ تو غلطی بھارت کی ہے نہ یو اے ای کی ہے بلکہ یہ غلطی پاکستان کے حکمرانوں کی ہے عمران خان نے جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا پاکستان نے کوشش کی کہ کچھ ممالک پاکستان کے ساتھ آئیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے مگر عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد کسی بھی حکومت نے چاہے وہ نگران حکومت ہو یا چودہ امامے جو ایک سیاسی گروہ نے حکومت کی کسی نے بھی کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی اقوام متحدہ کے اندر تقریر کے اندر شباز شریف نے کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی بہرحال جس طریقے سے کشمیر اور گلد پلتستان کے اندر عوامی نمائندوں کو خریدا گیا اور وہاں پہ حکومتوں کو گرائیا گیا میرا یہی خیال ہے کہ وہاں کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ پاکستان سے علیدہ ہو کر انڈیپینڈنٹ ہونا زیادہ پسند کریں گے کیونکہ جو حالات پورے پاکستان کے اندر بن چکے ہیں پاکستان کے لیے اس وقت بہت مشکل حالات ہیں اور آگے کوئی امید بھی نظر نہیں آرہی کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے یہ وقت اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے سب سے مشکل وقت ہے کیونکہ جو پہلی خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ پاکستان کے اساسوں کو گروی رکھا جائے گا اور اگر یہ اساسیں گروی رکھ دیئے گئے تو پاکستان کے لیے آنے والا وقت انتہائی مشکل ہے بھنگائی آسمان کو جائے گی غریب شاید ختم ہی ہو جائے صرف ایک ہی طبقہ اشرافیہ کا طبقہ رہا جائے گا جو کہ پاکستان کو چلائے گا بلکہ ابھی بھی چلا رہا ہے لیکن اس وقت غریب بلکل ختم ہو چکا ہوگا حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام کا کچھ سوچیں کیونکہ اب تک چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر بیرونے ملک چلے گئے ہیں جبکہ وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے چودہ لاکھ پروفیشنلز اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں اس سے نقصان صرف و صرف پاکستان کا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے پروفیشنلز جو کہ یہاں سے ڈگری لے کر یہاں پر پیسہ لگا کر اپنے ڈگرییں مکمل کرتے ہیں اور جب نوکریوں کی باری آتی ہے تو وہ پاکستان میں ان کو نوکری نہیں ملتی اور وہ دوسرے ملک جا کر نوکرییں کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے اور پاکستان کو بچانے کا صرف ایک حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں جس کے نتیجے میں ایک عوامی منڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے گی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے گی چاہے وہ حکومت کسی کی بھی ہو عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا کسی کی بھی ہو الیکشنز ہی اس ملک کو اس مشکل وقت کے اندر سے نکال سکتے ہیں والسلام